بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر اس افتاری آپ پکوڑوں اور سموسوں کے علاوہ کچھ چٹ پٹا اور کرارہ کھانا چاہتے ہیں تو ابلے ہوئے آلووں کے اوپر میونیز ڈالیں گے اور افتاری بنائیں گے نہایت آسان جیسے پی ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا لازمی ہے تاکہ کچھ ٹپ رہنا سب سے پہلی ایک بڑے سے برطن میں ہم ابلے ہوئے آلو ڈالیں گے وہ ہے دو عادت جب آلو اچھے سے اوپل جائیں گے آپ نے اس کو چھیل لینا ہے اس کے بعد دو سے تین ٹپل سپون کے قریب میونیز آپ اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو میش کرنا سٹارٹ کر دینا ہے میونیز اب ہم آلووں کے اوپر ڈالتے ہیں تو جو بھی آپ ریسے بھی بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آلو میش کر رہے ہوتے ہیں تو اس جب بڑی آسانی ہو جاتی ہے میش کرنے میں اس ریسے میں میں خیال رکھئے گا کہ آپ نے بلکل بھی آلووں کے گھٹلیاں نہیں رہنے دینا آپ نے اس کو بلکل سمودھ سا ایک پیسٹ سی شیپ دے لینی ہے اب آپ نے آلو میش کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے اگر آلو گرم ہو تو آپ نے اس کو چھوئے تھنڈا ہونے کے لیے ٹائم دے لینا ہے فائنلی چیز کے بعد اوپر ڈالی انباری آتی ہے لیمن ڈالنے کی ہم نے تقریباً ایک لیمن چیز کے اوپر سکریز کر لیا تھا لیمن سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باس اس کا ٹیسٹ اور انہینس ہو جاتا ہے ویسے ہی اگر آپ ویسی کھا کے دیکھیں تو ٹویسٹ بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد ہاف ٹی سپو نمک ڈالیں گے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے چلے جانا ہے جیسے ہی آپ نمک ڈالیں گے تو اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ کچھ کریمی بھی ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ کوئی آلو کی گھٹلی اس کے اندر بلکل نظر بھی نہیں آئے گی اور فیل بھی نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ ہی فائنلی ہمارے پاس آلو وچو مکس کر ریڈی ہو چکا ہوا ہے اب باری آتی اس کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے دیکھ لینے کہ کوئی گھٹلی رہ تو نہیں گئی ہے اس کے بعد ہم آدھا پیاز ڈالیں گے نمک ہم نے پہلے ڈال دیا تھا بہت نہیں ڈالنا جتنی بھی ریسپیز ہوتی ہیں ان میں نمک کی کونٹیٹی ہمیشہ کم رکھئے گا کیونکہ اگر آپ نے نمک کی کونٹیٹی زیادہ کرتی ہے تو آپ نے جتنی بھی مہینت کی ہوتی وہ ساری بیکار چلے جاتی ہے آلو میشر کی مدد سے ساری سبزیاں اچھے طریقے سے میش ہو گئی ہیں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کاجر کھاتے ہوئے اس طرح کی ریسپیز اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ برےڈ کے اوپر تکہ مسالہ ڈالیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ برےڈ کے اوپر سیدھا تکہ مسالہ کیوں ڈالیں اصل میں میں نے اس کو جو ہے چاپ کر لینا تھا یا گرائنڈ کر لینا اس کے بعد اس کو میں نے کچھ اس طریقے سے جو ہے برےڈ کرنس میں چینج کر دی اصل میں یہ برےڈ لیفٹوور تھی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس کرنس ریڈی ہو چکے ہیں بازار سے لکھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی ہے اس کو جو ہے وہ گول گول شیپ دینے سے پہلے ہاتھوں کے اوپر تیل لگا لیجئے کا تاکہ یہ ہاتھوں کو چپکنی ویسے چپکنے تو نہیں چاہیے تھے اور چپکے بھی نہیں بگر یہ ہوتا ہے کہ اہتیار بہترور ہوتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کتنے فائنل سمودھ سے آپ کو نظر آنے ساری جو کمال تھا آپ نے جو میش کیا تھا نا وہ سارا اسی کا کمال ہے تو آپ نے دھیرے دھیرے سارے کا سارا جو ہے تیار کر لینا ہے وہ تمام جو حضرات تو کہتے ہیں کہ بریڈکرمز بزار سے بہت مہنگے ملتے ہیں تو یہ بھی ترین طریقہ کہ آپ بریڈکرمز بنائیں اور میرے جانور پر بریڈکرمز بنانے کے ایک ویڈیو بھی موجود ہے آپ اس کو ضرور جا کے دیکھیں گا اب آپ نے کیا کرنے سارے اس طرح کے بالز وہ تیار کرتے چلے جانا ہے اگر آپ کے پاس یہ جو آپ نے آلو کو مکشر بنایا ہے اور کچھ آلو جو ہے وہ سم ٹائم پانی والے آتے ہیں اور وہ زیادہ جو ہے وہ لوز ہونا شروع جو ہے تو آپ اس کی جگہ میتہ بھی ڈال سکتے ہیں یا جاول کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں یا بیسن بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں جی لڈووں کی شیپ جو ہے وہ آ چکی یہ بہت اچھے پیارے لگ رہے تھے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے ایک انڈا جو ابھی کر لینا تھا اس کے اندر تھوڑا سا دکھا مسالہ ڈال دینا اب جو دکھا مسالہ ہے وہ میں نے اس لیے ڈالا کیونکہ میں نے باقی مسالہ جاتھ جو ہے وہ کم رکھے تھے تاکہ اٹلیس انڈا اور جو بریٹ کرمز ہیں وہ جب موہ میں ہیں تو فیل ہو کے کوئی ہے ورنہ سارا کا سارا جو بریٹ کا میٹھا ریس موہ میں آنا تھا آپ آپ نے کیا کرنا چمچ کی وجہ سے انڈا اچھے طریقے سے لگا لینا سارے بالز پہ اور اس کے بعد بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے جو بریٹ کرمز بنائے ہوئے تھے نا وہ آپ نے اس کیوں پہ لگا لینا ہے وہ تمام لوگ جو میری ویڈیوز کو بہت دہا سے دیکھتے ہیں مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں اور گوڈ ورڈنگز اور گوڈ ویشز کا اظہار کومن باکس میں آگے کرتے ہیں ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو تھوڑے تھوڑے مجھے ہیٹ بھی کرتے ہیں بیٹ کومنٹس بھی دیتے ہیں تو بل جائز کہ آپ بیٹ کومنٹس مجھے اپریشیٹ کریں خیر کوئی بات نہیں ہر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی طریقے سے سارے کے سارے جو بالز آپ نے تیار کر کے رکھ لینے ہیں کوکنگ جو ہیں وہ پیشن ہے اور کوکنگ کو جو ہے نا وہ خوشی سے کیجئے اس کو کبھی بوجھ نہ سمجھے اب آپ جب اس کو بوجھ سمجھیں گے نا تو اس کی ریفلیکشن آپ کے کھانوں میں بھی آئے گا آپ کا کھانوں میں ٹیسٹ نہیں آئے گا آپ کریٹیوٹی نہیں کریں گے میں نا خود انجوائے لیں گے لے کے بنائیں گے اور نہ جو کھانے والا اس کو زیادہ وہ ٹیسٹ بھی فیل نہیں ہوگا اسی کے ساتھ ہی اب ہم نے سارے کے سارے بریڈ کرمز لگا دیے سائٹ پہ رکھتے ہیں کہ پانچے دس منٹ کے لیے اس کے بعد تیل کو گرم کرنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کچھ ہے وہ دھیرے دھیرے ہلکی سی آنچ پہ فرائی کر رہے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں اس میں میں نے جان جو ہے پیازوں کو اور گاجروں کو چاپ اس لیے کیا تھا ہم ایوائٹ کرتے ہیں گاجر کو کھانا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بتا بھی نہیں چلے اس میں باریک چاپ کیوی جو ہے میں نے گاجری بھی ڈال دی تھی تو اور ساتھی ساتھ ریسے بھی جو بھی تیار ہو جاتی ہیلدی قسم کی خیر اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے جیسے اس کا کلر گولڈن آنا شروع ہو جائے کا تب آپ نے کیا کرنا ہے سائیڈ کو پلٹنا شروع کر دینا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے جائے سائیڈ کو پلٹنا شروع کر دیا تھا اور دوسرے یہ ہے کہ جیسے میں نے ہم کو بتایا کہ اگر یہ کھلنا شروع ہو جائیں تیل میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے اندر بیسن یا کوئی بھی میدہ ایڈ ضرور کرنا ہے خیر اس کیس میں ضرورت نہیں کیونکہ آلو چاہیں وہ سفید والے تھے لال میلے آلو ہوتے ہیں تو اس میں لازمی مجھے ایڈ کرنا پڑنا تھا اس کے ساتھ ہی فائنلی جی یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب بار یہ آتی ہے اس کو نکالنے کی اور اب ہم اس کو نکالیں گے اور یاد رکے کہ آپ نے فرائنگ جو ہے وہ ہائی فلیم کے اوپر کرنی لو فلیم کے اوپر نہیں کرنی لو فلیم پر کریں گے تو یہ کھل جائیں گے سارے کے سارے اب اس کے ہاتھی کے ساتھ ہمارے پاس ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہوئی ہے سرونگ کریں بچوں کو کھلائیں اور بڑوں کو کھلیں اب یقین کریں اتنی ٹیس فول تھی نا تو گھر میں سب تعریف کر رہے تھے اور امید ہے کہ ریسپی پسند آئی ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی